بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آئی ایس ایم مارڈ کے جو مالک ہیں شوکت مروت انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے انہوں نے بڑے بڑے بلند و بالا دعوے کیے تھے اور کہا تھا جی کہ اٹھائیس فیبلری سے پہلے پہلے تمام جو ممبران ہے آئی ایس ایم مارڈ کے ان کا رنٹل کلیر ہو جائے گا ایک تھا ہم اس کے اوپر بات کریں گے دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک ملک ریاض پارٹ ٹو بھی ہوتا تھا جس کا نام سیفور رحمان خان نیازی تھا جس نے بی فور یو گروپ آف کمپنیز بنائی اور لوگوں سے ارب رویہ لوٹا کموں پیش ایک سو اکیس ارب رویہ کا فراد تھا سیفور رحمان خان نیازی کے خلاف نیب ریفرس ظاہر ہوا فرد جرم آئد ہوا وہ کیس ابھی تک زیر سمات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سکیور رینیکس کے حوالے سے ایک مقدمہ درج ہوتے ایف ای ای سائبر کرائم سیل اسلام آباد میں اس مقدمے میں سیفور رحمان خان نیازی کو زمانت مل جاتی ہے کیونکہ اس پہ ہم نے بھی لبکشائی کی تھی کہ سکیور رینیکس کے حوالے سے جو مقدمہ درج کروایا گیا ہے وہ مقدمہ جھوٹ پر مبنیہ کچھ نہیں ہونا لیکن اب ہوا یہ ہے کہ سیفور رحمان خان نیازی کے خلاف فیصلہ بعد میں انٹی منی لانڈنگ ایک کے تحت ایک مقدمہ درج ہوتا ہے اس مقدمے میں سیفور رحمان خان نیازی بیل لیتا ہے بیل اس کو نہیں ملتی وہ بھاگ جاتا ہے پھر وہ بیل کے لیے سپریم کورٹ سے روجو کرتا ہے ایک ہم وہ بات کریں گے کہ وہ مقدمہ کب درج ہوا درج کروانے والا کون ہے اور سیفور رحمان خان نیازی آپ کو معلوم ہے کہ اس سے قبل وہ بڑے بڑے دعوے کرتا تھا کہ جب بی فور یو ڈوبی تو اس نے ایس آر کے نام سے لوگوں سے فراد کیا پھر سکیور رینیکس کے نام سے فراد کیا پھر سکیور رینیکس میں ڈبل این اور سنگل این کے نام سے فراد کیا پھر کیش ورث بنائی اس میں فراد کیا پھر ایک اور کمپنی اس میں فراد کیا اور اب سیفور رحمان خان نیازی کا دوبارہ جو ٹھکانہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ سینٹرل جیل اڈیال ہی ہوگا کیونکہ لوگوں کی بددوائیں تو وہ لے رہا ہی لے رہا ہے دوسرا کہیں خودکوشیاں ہوئیں کہیں قتل بھی ہو چکے اور آپ کو یاد ہو ناظرین کہ چکوال میں ایک شخص نے اپنی فیملی کے تمام افراد کو قتل کر کے خودکوشی کر لی تھی اب آپ کو بتا ہے کہ اس شخص کے پیچھے سٹوری کیا تھی وہ بھی اسی طرح ان نصربازوں کی چنگل میں فاس چکا تھا اس شخص نے بھی کئی لوگوں کے سرمایہ لگوایا تھا پھر جب پیسے نہیں ملے تو کیا کرتا تو اس نے اپنے بچوں سمید خود کو بھی زندگی کا خاتمہ کر کے اس زندگی سے جان چھوڑا لی تا کہ جو لوگ پیسے مانگنے آتے ہیں وہ در پر نہ آئیں اب یہی صورتحال سیفر احمان خان نیازی کی ہے یہی صورتحال آئی ایس ایم مارڈ کی ہے الحیات گروپ آف کمپنیز کا دیکھ لیں ان کا بھی ویڈراول کا ایشیو ابھی تک چل رہے اور لوگ چیخو بکار کر رہے ہیں جانزیب آلم نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ اٹھائیس فیبرری سے پہلے پہلے تمام رینٹل کلیر ہو جائیں گے اور جانزیب آلم نے ہمارے پروگرام میں بھی لائیو میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے پچانوے فیصد لوگوں کو رینٹل دے دیا ہے لیکن ابھی تک ہمیں اسی طرح کالز موصول ہو رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں یہی ویڈراول نہیں مل رہا اب یہاں پہ ہم پہلے بات کرتے ہیں سیفر احمان خان نیازی کی ناظرین یہ جو زمانت جو زمانت سپریم کورٹ آف پاکستان کے سردار تارک مسود انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور یہ مقدمہ نمبر اٹھتالیس دوزار بائیس انہتیس مارٹ دوزار بائیس کو ایف آئی اے سائیبر کرائم ونگ دسٹرک فیصلہ باد انڈر سیکشن تیرہ چودہ پیکا ایکٹ کے تحت ہوتے ہیں ایک سو نو چار سوننی چار سو بیس چار سو اٹھ سٹھ چار سو اکتر پاکستان پینل کورٹ اور پھر تین اور چار اے ایم ایل اے دوزار دس بسیکلی اے ایم ایل اے ناظرین کہتے ہیں انٹی منی لانڈنگ ایکٹ کے اور پھر آگے ان کی دفعات بھی شامل ہے یہ تو ہوگی سیفر احمان خان نیازی کی زمانت خارج اور آپ دیکھتے ہیں کہ سیفر احمان خان نیازی کہاں بھی جاتا ہے کیونکہ راجہ ریاض نے ایک دفعہ وائس نوٹ کیا تھا اس نے کہا تھا جی کہ روک دے ہو تو روک سکتے ہو ہوتے انڈیا ناس گیا اب بات یہ ہے یہی صورتحال ناظرین آئی ایس ہے مارڈ کی ہے شوکت مروت بھی یو ٹرن کا ماہر نکلا شوکت مروت نے پندرہ دن قبل کہا تھا جی کہ ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں ان کی ہمیں کچھ ایسی چیز مل گیا اب ہم رینٹل دینا شروع کر دیں گے اٹھائیس تاریخ دی تھی شوکت مروت نے لوگ بڑے خوش تھے لیکن ہم تو اپنے دعوے پہ قائم ہیں کیونکہ جو نوسر باز ہوتا ہے جو لٹیرا ہوتا ہے جو فرادی ہوتا ہے اس نے ہمیشہ آپ سے جھوٹ ہی بولنا ہوتا ہے کبھی بھی وہ آپ کو سچ بات نہیں بتائے گا کیونکہ شوکت مروت اب جو سواد میں پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے اس کو نئی انویسمنٹ چاہیے اب وہ اس نئی انویسمنٹ کے چکر میں ہے کہ وہاں سے پیسے آئیں تو پرانے لوگوں کو کلیر کرتا رہے جو پیسے اس کے پاس ہے جو دبئی میں پروپٹیز اس کی بنائی ہیں وہ تو الگ سے ہیں اب شوکت مروت کا کیس اسلامباد ہائی کورڈ میں بھی زیر سمات ہے انہوں نے جو سٹیل ہیا تھا وہ سٹیل بھی خارج ہو گیا جسر بابرستار صاحب کی عدالت سے شوکت مروت نے دوبارہ ایک پروگرام کیا فیس بک کے اوپر لائیو بیٹھ کے تقریباً آدھے گھنٹے کا وہ لبکشائی کرتا رہا اور اس لبکشائی میں ایک دفعہ بھی شوکت مروت نے یہ نہیں کہا کہ میں لوگوں کا پیسہ ان کو واپس کرو گا وہ نئے سے نیا پروجیکٹ نئے سے نیا لولی پاپ دے رہے اب شوکت مروت کی ستحال یہ ہے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ شوکت مروت ہے کہاں پہ بس فیس بک کے اوپر لائیو آ جاتا ہے بیک پہ جو ہے بلیک کلٹنز ہوتے ہیں کسی کو نہیں معلوم شوکت مروت کا ہے اگر شوکت مروت اتنا ہی سچا ہوتا تو انویسٹر کو وہ فیس کرتا اگر شوکت مروت نے پیسے واپس کرنے ہوتے تو وہ لوگوں کے لیے فیس بک کے اوپر لائیو نہ آتا بلکہ وہ میٹنگ کال کرتا تمام جو بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ ہے جو بڑے بڑے نوصر باز ہے ان کو بلاتا اور ان کو بتاتا کہ بھئی اصل صورتحال یہ ہے اب شوکت مروت کی اٹھائیس تاریخ تو ناظرین گزر چکی اب دیکھتے ہیں کہ اگلا نیا لالی پاپ وہ آپ کو کیا دے گا کیونکہ لوگ تو بڑے خوش تھے کہ ان کا رینٹل آ گیا رینٹل آ گیا ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ شوکت مروت پیسے نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا کیونکہ ایک نوصر باز ہے اس سے پیسے نکلوانا ایک بہت بڑی حکمت ہوتی ہے ان لوگوں نے آپ کو لوٹنا تھا شوکت مروت اگر اتنا ہی سچا ہوتا شوکت مروت اگر مہدبے وطن پاکستانی ہوتا تو جو پاکستانی اداروں نے قوانین بنائے تھی وہ ان کے اوپر عمل درامت لازمی کرنا لیکن یہ نوصر باز ہے ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں ہونا کچھ نہیں ہے فراڈ کرو اور دبی باگ جب اب آئی ایس ایم مارڈ کے بہت سے لوگ کالز کر رہے ہیں جی ہمیں کیا کرنا تھی ہے میں نے تو آپ کو یہی سیجسٹ کیا ہے کہ آپ جلد از جلد ایف آئی اے سے رجوع کریں جلد از جلد نیب سے رجوع کریں کیونکہ شوکت مروت جب گرفتار ہوگا تو آپ کا یہ پیسہ لازمی دے گا یہ میرا ایک دعویٰ ہے یہ اس کو آپ نوٹ کر لیں اگر آپ نے اسی طرح اس کو ڈھیلا چھوڑا تو میرا یہ دعویٰ بھی اپنی جگہ برقرار ہے کہ شوکت مروت کا تو کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں ہے یا بھرونی ملک ہے کیونکہ اب اس کے آئی اے سے مارڈ کے جتنے بھی ملازمین تھے انہوں نے بھی احتجاجی مظاہرے شروع کر دی ہیں ان کو بھی دو دو تین تین ماہ ہو گئے تنخائیں نہیں دی گی اب ایک بندہ جو اتنا لالچ اور حوض کا پجاری ہے کہ جتنا پیسہ اس نے لوٹا وہ دعویٰ کرتا تھا شوکت مروت کے ہم نے یہ والا سٹور بنا لیا وہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہم نے یہ والی پروپٹی لے لی اب وہ کہاں پہ ہے وہ بیچ کے انویسٹرز کو پیسہ واپس کیوں نہیں کرتا اس وجہ سے نہیں کرتا کیونکہ شوکت مروت کو پیسوں سے پیار بہوت ہے اب دیکھتے ہیں کہ شوکت مروت کیا پاکستانی عوام سے لوٹا گیا پیسہ ان کو واپس کرے گا یا اسی طرح جساں راجہ ریاض کی بتی سرخت تھی شوکت مروت کی بتی بھی سرخت رہے گے اور لوگوں کو لالی پاپ دیتے رہے گا اور لوگ اس آس امید کے ساتھ اس کے پیچھے لبائی کہتے رہیں گے کہ شاید ان کا پیسہ واپس ملے ان کو پیسے واپس نہیں ملیں گے یو ٹرن کا ماہر نکلا شوکت مروت وہ آپ کے سامنے ہے اب اگلی ڈیٹ دیکھتے ہیں کہ شوکت مروت آپ کو کون سی دیتے ہیں اگلے پروگرام تک لیں اپنے مضبان طاہر نصری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ